موسیقی 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 کو دیا گیا تھا اس کی قیمت 80 کروڑ روپے سے زیادہ تھی اس کارن پچھلے پاس سال میں صدیق اماری کی اچھل سمپتی 30 لاکھ روپے سے بڑھ کر 85 دشملہ 78 کروڑ روپے ہو گئی تھی وہی ورطمان میں ان کے پاس 16 دشملہ 52 کروڑ روپے کی چل سمپتی ہے جو 2018 میں 3 دشملہ 67 کروڑ روپے کی تھی وہی انہیں نیتاؤں کی بات کریں تو پچھلے دانتبہ چناب میں جمع کیے گئے حلف نامے سے تلنا کی جائے تو پورو سی ام و سندر راجے کی جویلری میں ایک کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے 2018 میں دیے گئے حلف نامے کی مطابق ان کے پاس 1 دشملہ 68 کروڑ روپے کی جویلری تھی جو اس بار بڑھ کر 2 دشملہ 40 کروڑ روپے ہو گئی ہے ان کے پاس نگدی بھی بڑھ گئی ہے پاس سال پہلے ان کے پاس 1 دشملہ 31 لاکھ روپے کی نگدی تھی جو اس بار بڑھ کر 2.5 لاکھ روپے کی ہو گئی ہے اسی طرح بینک میں جمع راشی بھی پاس سال میں 51.24 لاکھ روپے سے بڑھ کر 58.74 لاکھ روپے ہو گئی ہے پاس سال پہلے ان پر 5.33 لاکھ روپے کا قرض تھا جو اب چکا دیا گیا ہے انہوں نے سندھیا پوٹریز اینڈ سرویسیز کو 1.14 کروڑ روپے ادھار دیے ہوئے ہیں راجسمنٹ جلے کی نات دوارہ ویدان سبا سیٹ سے کانگریس پرچیاشی ورطمان ویدان سبا جیکشی سی پی جوشی کے پاس 3.72 کروڑ روپے کی سمپتی ہے ان کے پاس آبوشن کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے علف نامے کے مطابق ان کے پاس صرف 36.55 روپے ہی قیس پڑے ہوئے ہیں جبکہ 1.05 کروڑ روپے کی اچل سمپتی ہے تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے یہاں پر اتنی بھاری رقم کی حق دار یہاں پر نظر آتی ہیں سدھی کماری لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب کروڑ پتی جو ہے وہ عرب پتی بنے ہو ایسا ہمارے دیش میں ہر پانچ سال میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے یہاں پر جب چناوی حلف نامے بھرے جاتے تو ان کی زندگی سے جو کہانیاں نکل کر سامنے آتی ہیں جو جس طریقے سے انفرمیشن آتی ہیں وہ کئی بار ہلانے والی ہوتی ہے جیسے کہ سچین پائلٹ کا ہم نے ذکر کیا جیسے کہ سدھی کماری کا ہم نے ذکر کیا لیکن سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کی راجستان میں راج شاہی پریوار سے آنے والی یہ سدھی کماری اتنا زیادہ مہتپون رول بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کیوں نہیں بھاتی ہیں کیوں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اتنی زیادہ اہم مائنے رکھتے ہیں کہ انہیں اہم سیٹ سے ہی اتارا گیا ہے ساتھی ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے کنیکشن جو ہے وہ سندرہ راجے سے بھی جوڑ کر دیکھے جاتے ہیں برحال یہ سدھی کماری اس بار 25 نمبر کے جو چناب ہونے اس میں کتنا کمال دکھا پاتی ہیں نہیں یہ تو 3 دسمبر کو پتا چل جائے گا برحال آپ اس پورے مدنے پر کیا سوچتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں یہ چیک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جوڑے رہیں دیکھتے رہیں نیکس ٹائن نیوز دھنیواز